بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَدْ اِفْتَرَى إِسْمًا عَذِيمًا اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ انَّ یہ اسم کے شروع میں تاقید کی علامت ہے لا يَغْفِرُ نہیں وہ معاف کرتا لا کا ترجمہ ہے نہیں يَغْفِرُ مِيَا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے اِنْ يُشْرَكَ کے شریک بنایا جائے ان کا معنی کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ان ان کا معنی اگر ہوتا ہے یہ ہے ان کے يُشْرَكَ جَبْ بھی یا تا حمزہ اور نون ان چاروں علامتوں میں سے کسی علامت پر پیش ہو اور آخری عرف سے پہلے زبر ہو تو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم اس میں ہوتا ہے اس میں بھی شروع میں یا ہے اور آخر سے پہلے زبر تو شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا یُقتلُ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اَنْ يُشْرَكَ کہ شریک بنایا جائے بھی اس کے ساتھ بی کے کئی معنی ہوتے ہیں بی کا کبھی ترجمہ سے یا ساتھ ہوتا ہے بی کا کبھی ترجمہ کا کے کی کو میں سے کوئی ایک ہوتا ہے بی کا کبھی ترجمہ پر ہوتا ہے بی کا کبھی ترجمہ بدلہ ہوتا ہے اور کبھی بسبب بوجہ بزریہ وغیرہ ترجمہ کیا جاتا ہے ہی اس یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے علامت یعنی اَنْ يُشْرَكَ بِهِ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے وَا اور يَغْفِرُ وہ معاف کر دیتا ہے پہلے تھا لا يَغْفِرُ وہ معاف نہیں کرتا ہے اب ہے يَغْفِرُ وہ معاف کر دیتا ہے یہ میں نے وہ کس کا ترجمہ کیا یا کا اگر یہ تغفر ہوتا تو تا کی صورت میں ترجمہ تُو ہوتا تُو معاف کرتا ہے اور اگر اَغْفِرُ ہوتا میں معاف کرتا ہوں یا کروں گا اور اگر نون کے ساتھ نَغْفِرُ ہوتا تو ترجمہ ہوتا ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے یہ ہے يَغْفِرُ وہ معاف کر دیتا ہے مَادُونَ جو علاوہ ہے ذالِقَ اس کے یعنی جو اس کے علاوہ ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا ہے ماں کے کئی معانی ہوتے ہیں ماں کا معنی کبھی نہیں ہوتا ہے ماں کا ترجمہ کبھی کیا ہوتا ہے جیسے وَمَا تِلْقَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور ماں کا ترجمہ کبھی جو ہوتا ہے یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے دُونَ علاوہ ذالِقَ اس کے ذالِقَ کا اصل ترجمہ وہ یعُس ہوتا ہے لیکن عموماً قرآنِ مجید میں جب ذالِقَ آتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے دراصل یہ تین الفاظ ہیں ذالِقَ تِلْقَ اُلَائِقَ ان تینوں کا قرآنِ مجید میں بہت کسرت سے استعمال ہوتا ہے یہ اشارہ بعید کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ان تینوں کا ترجمہ وہ ہے ذالِقَ وہ مذکر تِلْقَ وہ مُونَس اور اُلَائِقَ وہ سب مذکر مُونَس سب کے لئے تو ذالِقَ جو ہے اس کا اصل ترجمہ وہ ہے لیکن پھر اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا جاتا ہے دراصل اردو زبان میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ترجمہ یہ کیا جائے لیکن عربی زبان میں دالِقَ کیوں آتا ہے پھر حاضہ کا معنی یہ ہوتا ہے تو حاضہ بھی آ سکتا تھا لیکن دراصل بات میں زور ڈالنے کے لئے اشارہ بعید یعنی دالِقَ تِلْقَ اُلَائِقَ میں سے کوئی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات میں زور پیدا ہو جائے یہی عربوں کا طریقہ تھا اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی اسلوب اپنایا ہے وَيَغْفِرُمَا دُونَ دَالِقَ اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہو لِمَنْ يَشَا جس کے لئے وہ چاہے یا جس کے لئے وہ چاہتا ہے لِی کا معنی ہوتا ہے لِیے من کا معنی جو یا جس اور کبھی کون کیا جاتا ہے یہ ضرورت کے مطابق ترجمہ کر لیا جاتا ہے یعنی جس کے لئے وہ چاہتا ہے اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ وہ معاف کر دیتا ہے یا شاؤ میں یا ہے تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے وہ چاہتا ہے یا چاہے گا اگر یہ تشاؤ ہوتا تو تو چاہتا ہے یا چاہے گا اور اگر اشاؤ حمزہ کے ساتھ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا اور اگر نون کے ساتھ نشاؤ تو پھر ترجمہ ہوتا ہم چاہتے ہیں یا چاہیں یہ یا ہے تو ترجمہ وہ کریں گے لِمَنْ يَشَا جس کے لئے وہ چاہتا ہے وَا اور مَنْ يُشْرِك جو شریک بنائے من کا معنی یہاں پر جو کیا جا رہا ہے یو شریک وہ شریک بنائے اب وہ کہنے کی ضرورت نہیں جو شریک بنائے یو شریک یا کا ترجمہ وہ کیا جا سکتا ہے اگر یہ تا ہوتا تو شریک تو شریک بنائے او شریک میں شریک بنا نُشْرِك ہم شریک بنائے لیکن یہاں ہے یا تو ترجمہ ہوگا وہ یعنی جو وہ شریک بنائے اب وہ کہنے کی یہاں اردن میں ضرورت نہیں ہے بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ یعنی جو شریک بنائے اللہ کے ساتھ فَقَدِفْتَرَا تو یقیناً اس نے گھر لیا بنا لیا ارتقاب کیا اثمن عذیمہ بڑے گناہ کا قرآن مجید کے پینسٹھ فیصد الفاظ ایسے ہیں جو ہم ہر روز اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں اور بیس فیصد الفاظ ایسے ہیں جو ہم استعمال تو نہیں کرتے لیکن قرآن میں اتنی کسرت سے استعمال ہوئے ہیں کہ ہمیں سن سن کر یاد ہو جاتے ہیں اور پندرہ فیصد ایسے الفاظ ہیں جو نئے الفاظ تو عیساء مبارکہ میں دیکھیئے انہ بیس فیصد میں سے بار بار سن سن کر یاد ہو جائے گا اللہ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ پیس سن فیصد میں سے لا لا محالہ لا تداد لا جواب لا علاج لا علم یہ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ پیس سن فیصد میں سے ہے یہ اغفروں بھی پیس سن فیصد میں سے ہے مغفرت استغفار ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں ان اس کا معنی ہے کہ یہ بیس فیصد میں سے ہے بار بار استعمال ہو کر ہمیں یاد ہو جائے گا یوشرا کا شریک بنایا جائے شرک شریک شرکت مشرک یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بی اس کا معنی اگر سی یا ساتھ ہو تو اردو میں استعمال ہوتا ہے بلکل بالمشافہ بالمقابل بالواسطہ اور کبھی زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے باوضو با جماعت ہم اردو میں یہ استعمال کرتے ہیں یہ 65 فیصل میں سے ہی 20 فیصل میں سے یعنی بار بار استعمال ہو کر ہمیں یاد ہو جائے گا وَيَغْفِرُوا یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حافو درگدر رحم و کرم شان و شوکت یہ درمیان میں جو واو ہے یہ اور کے معنی میں یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ما ما تحت ما ورائے عدالت ما فوق الفطرت دون یہ نئے لفظ ہے اس کا معنی ہے علاوہ اسے خاص طور پر یاد رکھنے اور کرنے کی ضرورت ہے ذا لی کا یہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ میں سے یہ کئی دفعہ آئے گا اور یاد ہو جائے گا لی لی کا معنی جب لیے ہوتا ہے تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لہٰذا اس لیے اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ معانی ہیں تو وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا من یہ من جو ہے یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا یہ بیس فیصد میں سے ہے کئی جگہ آئے گا بار بار استعمال ہو کر اس کا ترجمہ یاد ہو جائے گا یا شاو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مشیعت ایزدی مشیعت الہی انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو یہ شاو اسی سے بنا ہے و شان و شوقت حفو درگدر رحم و کرم من میں نے ابھی بتایا کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتا ہے یہ بیس فیصد میں سے ہے یشرک مشرک شرک شراقت شریک تو یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں تو یہ پینسٹھ فیصد میں سے ہے بی کے کئی معنی ہوتے ہیں جب بی کا ترجمہ سے یا ساتھ ہوتا ہے تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے میں نے ابھی بتایا تھا بلکل بلواسطہ بل مقابل بلا مقابلہ بل مشافہہ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ اللہ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فا پس یہ اور قد دونوں بیس فیصد میں سے ہیں یعنی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائیں گے افترہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں افترہ پردازی جھوٹ باندھنے کو کہتے ہیں اثمن یہ نیا لفظ ہے اس کے لئے ہمیں اس کو خاص طور پر یاد رکھنا اور کرنا ہوگا یہ پندرہ فیصد میں سے ہے عظیمن عظیم اعظم معظم یہ سب الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ قرآن کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اکثر الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں